بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الحدیث القدسی عبدی اتئنی تکن مسلی تقولو لشی کن فیکون حمدین کرام و حاضرین ذویل احترام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑی لذت کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنی فکر کے اعتبار سے الگ الگ جواب دے کوئی مثلا یہ کہے کہ صاحب کھانا بہترین کھانا اگر ہمیں ملتا ہے تو یہ بہت بڑی لذت ہے یہ لذت ہے آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لذت واقعی نہیں ہو سکتی ہے یہ وقتی لذت ہو سکتی ہے اسے علماء اخلاق نے رفع اشتہا کہا ہے یعنی جو خواہش ہے اسے پوری کرنا مثلا مجھے بھک لگی ہوئی ہے اور مجھے بہترین کھانا لا کے دیا جائے شہر کا سب سے اچھا ہوتل سب سے لذیذ کھانا جہاں ملتا وہ کھانا لا کے رکھا جائے تو میں اسے کھاؤں گا اور شوق سے کھاؤں گا لیکن جب پیٹ بھر جائے اور پھر پانچ دس منٹ کے بعد دوسری بار دوسرے مہمانوں کے لیے دسرخان لگے اور آپ سے کہا جائے کہ حضور ایک بار کھانا اور کھا لیجیے تو آپ کیا کہیں گے صاحب نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ لذت واقعی نہیں ہے یہ رفع اشتہا ہے یہ جو آپ کی بھوک تھی اسے دور کرنے کا ذریعہ ہے ایسے آپ تمام مثالوں کو لے سکتے ہیں میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ وہ لذت ہے کہ جہاں پر dead end آ جاتا ہے یا the end آ جاتا ہے تو لذت واقعی کیا ہے علماء نے یہ کہا آیت اللہ بہجت نے اس پر روشنی ڈالی کہ لذت واقعی عبادت پروردگار ہے اللہ سے گفتگو کرنا اللہ سے راض و نیاز کرنا کیونکہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئیہ اب اس کے بعد مجھے عبادت میں کوئی مزا نہیں آ رہا ہے اگر انسان مومن واقعی ہے تو اسے جتنی زیادہ عبادت کرے گا اسے اتنی زیادہ لذت کا حساس ہوگا عبدی عطینی تکن مسلی تقول لشیع کن فیکون میرے بندے میری اطاعت کر میری بندگی کر میری بارگاہ میں آ جا مجھ سے راض و نیاز کر تکن مسلی تُو میرے جیسا ہو جائے گا تقول لشیع کن فیکون اور تجھ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ کسی شیع سے کہے گا ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی یہ بندہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ اگر زندے زندہ انسان کو کہہ دے کہ یہ مردہ ہے تو وہ مردہ ہو جائے گا اور اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ ہو جائے گا تو لذت واقعی کیا ہے عزیزو لذت واقعی شیخ بہائی نے ایک واقعہ کے ذریعے سے بیان کیا بہت خوبصورت واقعہ ہے میں چاہتا یہ ہو کہ اس واقعہ کو آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خوبصورت داستان ہے آپ خود فیصلہ کریں ایت اللہ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ایک عارف باللہ کو ایک صاحب عرفان ایک بلند مقام ہستی کو ایک بلند مقام شخصیت کو جو ہے ایک بز میں بلایا گیا ان سے ایک سوال کیا گیا آپ بہت بڑے عارف باللہ ہیں آپ کا درچہ بہت بلند ہے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے دو رکعت نماز اور جنت میں جانے کا تو آپ جنت میں جانے کے لیے کہیں گے یا دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس نے کیا حسین جواب دیا واقعاً نہائیتی خوبصورت جواب ہے عارف باللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے دو رکعت نماز کا کے درمیان اور جنت میں جانے کے درمیان تو میں دو رکعت نماز کو پرفر کروں گا دو رکعت نماز کو ترجیح دوں گا کچھا کیوں کا اس لیے کہ اگر میں بہشت میں گیا تو بہشت کی لذتوں میں مشغول ہو جاؤں گا لیکن اگر میں مسلے پر گیا تو اللہ سے گفتگو میں مشغول ہو جاؤں گا اللہ کو اکبر اور وردگار سے رازو نیاز کروں گا اور تم مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اللہ سے باتیں کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے یا جنت کی نعمتوں میں مشغول ہونا اس میں زیادہ لذت ہے لذت واقعی جنت میں بھی نہیں ہے وہ لذت جو پروردگار سے گفتگو کرنے میں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی